بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑا ہی جارہانہ انہوں نے اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے سترہ مئی کو ان کو طلب کر رکھا تھا نیب نے لیکن اب کل ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب گردی ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے بہت ایک زومانی قسم کا یہ ٹویٹ تھا جو کہ انہوں نے کیا اور آج تھوڑے در پہلے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سترہ مئی کو نیب کی جو تحقیقات ہیں ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اب دو جملے آ رہے تھے ذہن میں روک سکو تو روک لو والا تھا اور ایک دوسرا تھا کہ پیش کر سکو تو پیش کر لو اس طرح کبھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جارہانہ اقدام ہے اور یہ آج بھی ان کے والد اور ان کی جو پھپی ہیں وہ پیش ہوئے اور زمانت ان کی ہوئی ہے تقریبا یہ کوئی کہا جائے کہ بیسویں پیشی تھی ان کی تو بیجا نہیں ہوگا صرف زرداری صاحب کی اور ان کی پھپی کی لیکن بلاول صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی وقت پہ جس وقت ان کی طلبی ہے انہوں نے ہیومن رائٹس کے چونکہ وہ چیمن ہے نیشنل سمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اس کی انہوں نے میٹنگ بھی رکھ لی اور کافی اہم میٹنگ ہے یہ بھی سو اب کلیش ہے پارلیمنٹ کا ظاہر ہے کہ وہ چیمن ہیں اپنی پارٹی کے وہ وہاں جائیں گے نہیں جائیں گے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے نیب کے سامنے کیا نیب ان کو گرفتار بھی کر سکتی ہے گرفتار کرے گی نیب تو کیا ہوگا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا ظاہر ہے وہ سیاسی رانمہ ہے ان کو اپنی اس کے اس اقدام کا کافی اندازہ ہوگا لہذا کیا نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے زرداری صاحب چونکہ آج بھی نیب کوٹ میں گئے اور ان کے بھی جو تیور ہیں وہ کافی جارہانہ ہیں لیکن ایک اسلامباد آئے کوٹ کے اندر ان کی جو پیشی تھی اس میں ان کی روایتی جو مسکراہت ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے تجاج کریں گے کچھ اور باتیں بھی کی میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں آصف زردائی صاحب سے جواب مختصر سوال تھے مختصر جواب ذرا سنیے گا پارلیمنٹ کے اندر ہوگی یہ سڑکوں پر انہوں نے کا سڑکوں پر اتجاج ہوگا اور آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان بارہاں یہ بات کر چکے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی کے سربراہ سے راج الحق صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ عید کے بعد دمہ دمہ مسکل اندر ہوگا کم از کم پیپس پارٹی جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان انجمیت علماء اسلام ایک ہی صفحے پر نظر آتے ہیں کہ عید کے بعد وہ تحریک چلائیں گے اور اتجاج کریں گے پی ایم ایل این کا جو رویہ ہے وہ اب تک پارلیمنٹ کے اندر اتجاج تک محدود ہے لیکن کیا یہ محدود رہے گا یا آگے بڑھے گا اس کے اوپر بھی ہم ضرور آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کریں گے آج لاہور ہائی کوٹ نے علیم خان صاحب کی زمانت منظور کی ہے اور انہوں نے بھی نیپ کو بہت شدید آڑے ہاتھوں لیا ہے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وزیر رہ چکے ہیں اور بہت سینئر رہنمہ ہیں علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیپ اچھا نہیں کر رہا زد سنیے گا علیم خان صاحب نے کیا کہا آج اللہ تعالی نے ہمیں صرف رو کیا آج ہائی کوٹ سے بیل ہوئی ہے نیپ کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تفتیش پہلے کرے پامندے سلاسل بعد میں کرے پہلے پکڑنے کے بعد پہلے اس کو جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ اب اس کے اوپر کیس کونسا بنانا ہے یہ صرف میرے ساتھ ظلم نہیں ہے جس جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سب کے لیے ظلم ہے جنوری دو ہزار اٹھارہ میں گیس شروع ہوا تھا پندرہ سولہ ستارہ مہینے گزر چکے ہیں ستارہ مہینے میں اگر شواہد کٹھے نہیں ہوئے تو مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ مجھے چار مہینے کس بات میں جیل پہ رکھا ہے یہ علیم خان صاحب کا وہی سوال ہے جو کہ اپوزیشن کے رہنما اس وقت کرتے دکھائے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو ہے کسی اور طرف جاتا دکھائی دیتا ہے فور اگزامپل اگر ہم اس کو سیاسی تجزیے کے طور پر دیکھیں تو یہ صرف یہاں تک نہیں ہے اگست کے اندر ڈیڈ لائن جناب اختر بینگل صاحب کے ختم ہو رہی ہے جس میں کہ میسنگ پرسنز اور چھے نکات کے اوپر ان کا کوئی ڈیولپمنٹ ان کو نظر نہیں آ رہی حکومت کی جانب سے اگر نہیں آتی تو یہ چھے ووٹ چار ووٹ ان کے اور چھے ووٹ پی ٹی آئی ایک صفحے پر نہیں ہے آگے جا کے آپ سے بات کریں گے کہ شام امود قریش صاحب نے آج واضح اس بل کے حوالے سے کیا بات کی ہے کیا نون اور قاف ایک صفحے پر ہیں جو کہ اس وقت وہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں اور قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات اس بنیاد پر جنم لے سکتے یا نہیں آج دو ہی موضوعات ہیں نیپ اور جنوبی پنجاب ہمیں ساتھ مہترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ جو کہ پارلیمانی سیکٹری ہیں لاؤ اینڈ جسٹس کی قانون اور انصاف کی اور بہت ہی مہنتی لوگوں میں سے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہم نے خود ان کو کام کرتے دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا مہترمہ عزمہ بخاری صاحبہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہترین نمائندگی کر رہی ہیں بہت شکریہ عزمہ سیکٹری تلات بھی ہیں پی ایم ایل این کی پنجاب سے اور صوبائی اسیملی کی رکن بھی ہے ہمارے ساتھ سعید گنی صاحب بھی موجود ہے ایک طویل عرصے کے بعد ہمارے شو پہ بھی آ رہے ہیں اور ٹیلی ویجن پہ بھی سعید گنی صاحب صوبائی وزیر بھی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کے چند بہت اہم لوگوں میں سے ہیں سب بہت بہت شکریہ آپ کا جناب تارک بشیر چیما صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان مسلملی قاف سے ان کا تعلق ہے تھوڑے دلوے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور ویسے تو ملیکہ آپ سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ آپ سٹوڈیوز میں ہیں لیکن حکومت بھی ہیں تو میں سب سے پہلے تو سعید گنی صاحب کے پاس جاؤں گی سعید گنی صاحب یہ بلاول صاحب نے فیصلہ کیوں کیا ہے کہ وہ نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے یہ تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیش نہیں ہوں گے ان کی کوئی مصورفیات ہیں جس کی بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ جو تاریخ ان کو دی گئی ہے اس تاریخ کو وہ نہیں آ رہے ہیں اور کوئی اگلے افتے کے اور تاریخ دے دی جائے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی یہ تاثر لیا جانا چاہیے کہ ہم اس کو وائٹ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے مطلقہ آپ نے بلکہ ٹھیک کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی عدالتوں سے موں نہیں چورایا ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے باوجود اس حقیقت کے کہ ہمارے ساتھ زیادتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نے فیس کیا ہے عدالتوں کو یہ تو اچھا ہوگا آپ نے وضاحت کر دی کہ وہ جائیں گے ضرور لیکن چونکہ وہ مصروف ہیں لہٰذا وہ اس تاریخ پہ جائیں گے جب وہ مصروف نہ ہوں جی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگلے افتے کے اور تاریخ دیتے ہیں تو سہید غین صاحب یہ تو پھر نیپ کو کوڈینیٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ تو کوڈینیٹر بھی چاہیے ہوگا نیپ کے اس طلبی کے لیے نہیں جو وکلا ہوتے ہیں وہ نورملی کر لیتے ہیں آپ اس میں رابطہ اور نیپ جو نوٹسز بھیجتی ہے وہ اپنی سہولت کی بنا پر ویسے بھیج دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیتے ہیں کہ جن کو نوٹس بھیج رہے ہیں ان کی کیا مصروفیات ہیں یا نہیں ہیں تو یہ کوئی ایسی انونی بات نہیں ہے اس میں کوئی شخص ان کو کہہ سکتا ہے اگر آپ وہ نیپ نہیں مانے اور زد کرے کہ اسی ڈیٹ کو آنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر فیصلہ کیا جائے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے لیکن ابھی تو صرف یہ کہا ہے کہ جو تاریخ انہوں نے دی ہے اس تاریخ کو وہ نہیں آ سکتے ہیں اس سے آگے کی کوئی تاریخ بتا دی جائے اچھا اس سے پہلے کبھی ایسا بھی کسی نے نہیں کہا کہ کوئی نیپ کو کہے کہ نہیں بھائی میں تو مصروف ہوں تو میں تو نہیں آ سکتا میں کل آ جاؤں گا پرسوں آ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی ایک جارہانہ انداز نہیں ہے مطلب مزاہ مانا انداز نہیں ہے یہ نہیں میری میری جو معلومات ہیں یہ کوئی انہونی اور پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے لیکن چونکہ آج کل سارے جو ریڈار ہیں وہ ہماری نیڈرشپ کے اوپر ہیں تو ایک ایک چیز لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں جائیں گے تو یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بلائے جائے تو کوئی اگر مسروفیت ہے کوئی اس کا ویلیڈ ریزن ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں کسی اور تاریخ پہ بلالیں اچھا ہم تو سمجھے کہ بلاول صاحب کہیں گے میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال اچھا یہ عزمہ آپ کا رد عمل کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے نون بھی خوش نہیں ہے پیپرز پارٹی بھی شکایت کرتی دکھائی دیتی ہے اب تو پی ٹی آئی سے بھی آوازیں آ رہی ہیں نیپ کے خلاف تو آپ اس عمل کو کیسے دیکھتی ہیں شکریہ آسمہ دیکھئے بات یہ ہے کہ آج جو علیم خان صاحب نے کہا وہ بہت بڑا چارٹ شیٹ ہے نیپ کے خلاف ہم تو جو کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہماری بات کو تو اس طرح سے سیریس لیا نہیں جاتا ہوفیلی علیم خان صاحب کی بات تو سیریس لیا جاتا ہوگا اور جو باتیں ہم نے کہیں کہ پہلے جو ہے وہ آریسٹ کر لیتے ہیں اور کیسز بعد میں بنایا جاتے ہیں سکتا جاتا ہے کہ اس پہ کونسا کیس بنانا ہے اور اسی کا آج ایک شاکستانہ آپ نے دیکھا لیکن اس میں میرا سوال اب یہ ضرور ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں شباز شریف صاحب کو ای سیل سے نام ہٹا ان کو بیل ملی حمدل صاحب کو جب حفاظتی بیل ملی تو عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ انہوں نے جو ہے وہ آئیتے کوٹ کی تھی کہ ایک نظام نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور ایک بیشنگ ہوئی تھی ہائی کوٹ کے بکلا کے خلاف تو آج میرا سوال ہے پی ٹی آئی سے کہ کیا لہور ہائی کوٹ جو ہے وہ آج اچھی ہے یا بری ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے تمام تقریباً تمام لوگوں نے ٹی وی چینلز میں بھی آ کے کہا ان کو ہمیشہ لہور ہائی کوٹ میں ہی کیس چلوانا ہوتا ہے لہور ہائی کوٹ سے ان کو بیل مل جاتی ہے فیور مل جاتی ہے تو اب آج جو ہے پی ٹی آئی ہمیں بتائے گی کہ آج جو ہائی کوٹ سے فیور ملی ہے آج پھر ہائی کوٹ جو ہے اس کو یہ کہاں گیج کرتے ہیں اور وہ آج اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو وہ قانون کے تقاضوں میں پورا اترتا ہے اور اگر ہمیں کوئی ریلیف مل جائے پھر یا وہ ڈیل ہوتی ہے اور یا پھر وہ ججز ہیں وہ متاثب ہوتے ہیں اور وہ تمام کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جاتا ہے اور جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے تو اس میں رنی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اگر ہمیشہ پیش ہوتے رہے ہیں تو ایک آدھی ڈیٹ کے اوپر اگر آپ کی مسئلوکیت ہے تو اس پہ ہمیشہ مل جایا کرتی ہے اگلی پیشی کی ڈیٹ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کئی دفعہ مختلف کیسز میں ہوتا رہتا ہے یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپس پارٹی چونکہ ہمیشہ سے اعترام کرتی ہے اور ہم نے یہ تصویریں دیکھی ہیں محتربہ بے نظیر بھٹو بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں زرداری صاحب جوانی سے لے کے اب تک وہ آج بھی جس طرح سے وہ جا رہے تھے بڑے ہو گئے لیکن وہ گئے اور اب بلاول صاحب بھی وہ کہہ رہے اچھی بات ہے ہم جائیں گے ہم انکار نہیں کریں گے لیکن ملیکہ یہ جو اب صورتحال ہے اس کے اندر اب سب سے امپورٹنٹ سوال جو کہ ابھی عزمہ نے بھی اٹھا ہے کہ اگر ہم کریں تو بڑے آپ کریں تو اچھے یعنی علیم خان کہیں تو نیب بلکل غلط ہے اور اگر پی ایم ایل این کہیں یا پیپرز پارٹی کہیں تو نیب جو ہے وہ ٹھیک ہے اور حکومت غلط ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے پہلی بات عزمہ بی بی نے کی جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں دیکھیں جو اداروں کو متنازع بنانے کی سیاست ہے یہ باکستان تحریک انصاف نے کبھی نہیں کی آپ نے ہماری سٹرگل دیکھی ہوگی بگیننگ فرم ٹوزاوزن تھرٹین جب ہم نے ٹوزاوزن فورٹین نے ہمارے خلاف فیصلے کیے جو ہمارے حق میں نہیں تھے بھٹ کانون و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے بکس وہ کرتے ہیں عدلیہ کے فیصلے ہم سب پر پابند ہیں بکس عدلیہ ڈیموکرسی کا ایک بہت امپورٹن ستون ہے عدلیہ کو انڈر مائن کرنے کے سیاست پی ایمل این کی لیڈرشپ نے کی مریم بی بی نے پنامہ کیس کے بعد عدلیہ کا متنازع بنایا مریم بی بی نے پنامہ کیس کے بعد عدلیہ کو پٹیشنر کے وکیل کہا ہم نے کبھی پاکستان کی اعلیہ عدالت کے ججز کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہیں پہلی بات تو یہ ہم یہ سیاست کرتے ہی نہیں ہیں ہم کچھ چیزوں پہ بٹھ ہم نے کبھی پبلکلی عدلیہ کا متنازع نہیں بنایا پاکستان کی آرمی کو یا نیاب کو یا کسی بھی ادارے کو ہم نے کبھی متنازع نہیں بنایا جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے علیم خان صاحب ان انڈیپنڈنٹ کپیسٹی میں وہ بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یا پی ٹی آئی کی کوئی اور میمبر علیم خان صاحب کی ساری باتوں کو انڈورس کرتے ہیں میں یہاں نیاب کی سپوکس پرسن نہیں ہوں پہلے تو نیاب ہم نے بنایا نہیں تھا نیاب کے جو چیرمن نے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز نے پوائنٹ کیا تھا سو ان کے پوائنٹ کیے ہوئے چیرمن اب یہ سارے اقدام اٹھا رہے ہیں بہت سارے کیسز ان کے دور حکومت کے ہیں سو جو بھی اب ہو رہا ہے وہ ہمارت منشور ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کے خلاف بلا تقفیق احتساب ہونا چاہیے ہم تو اس اقدام کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا لیکن اتراز ہم کہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے حکومتی لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں نیاب ان کو نہیں اٹھاتی ہے آج جو آپ نے دیکھا ہے پورا علامی آیا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں لیکن سارے اپوزیشن سے متعلق ہیں لیکن آسما جہاں تک ارسٹ کی بات ہے اور انویسٹیگیشن کی بات ہے اب نیاب چیئمن کے پاس نیاب کے قانون کے اندر پاور سیکشن ٹوانٹی فور کے وہ کسی ٹائم پہ بھی کسی ریزن کے ویرے سے کسی کو بھی ارسٹ کر سکتے ہیں تو اگر اتنا براڈ پاور انہوں نے اپنے دور حکومت نیاب چیئمن کو دے دیا پاکستان تحریک انصاف جس کا منشور انٹی کرپشن اجنڈا جس کا پرائمی نکات ہے تو ہم اس کو کیسے انڈو کر دیں اس کانون کانڈو نہیں کریں گے ہم فنڈیمنٹلی بریف کرتے ہیں آپ لوگ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کپلیٹلی اس کانون کانڈو نہیں کریں گے ہم نیاب کو ایک ٹوثلس باڈی نہیں بنائیں گے دیکھیں it has to be a balance نیاب کو اپنے پاورس کو ابیوس کرنا نہیں چاہیے اس کو ایک ٹوثلس باڈی بھی نہیں بنانا چاہیے because we have to carry out انٹی کرپشن اجنڈا ہمارے منیفیسٹو کمیٹمنٹ ہے ہم بریف کرتے ہیں یہ امپورٹن بات ہے کیونکہ بریقہ اور وزارت قانون یعنی یہ خود وزارت قانون میں ہیں یہ کام کر رہے ہیں کہ نیاب کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے آپ کیجئے پھر تارک بشیر چیما صاحب سے میں خیال راپنا بحال ہوئے میں اس میں یہ ابھی جو بہت اچھی کاسمیٹک سی باتیں کی ہیں ملیکہ بخاری صاحبہ نے وہ اچھی لگتی ہے سننے میں لیکن حقیقت سے اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے آج کا جو علامیہ ہوا ہے اس میں خسن و مختیار صاحب جو ہیں ان کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلنے کی جو ہے وہ پھر موخر کر دیا گیا ہے فیصلہ پردیس خطک صاحب کے بارے میں کیے پی کے کی نیاب لکھ کے دے چکی ہے اس کے پر کچھ نہیں ہو رہا امران خان صاحب کے ہیلی ٹاپ کوپر کیس اس کے پر کچھ نہیں ہو رہا اگر آپ کسی بچے کو بھی کہیں گے اس ملک کے اندر نیاب بہت انڈیپینڈنٹی کام کر رہا ہے یہ شاید اس ملک میں کوئی ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے ہم نے کبھی نہیں کیا تین چیار نام اپنے ساتھ ٹی وی پروگرامز میں بتا سکتی ہیں اسمان ڈار صاحب نے ہائی کورٹ کو ملائن کیا ان کے ججد کے بارے میں کہا علی نوازوان صاحب نے کہا آپ کے باقی بہت سارے لوگ یہ دو میرے ساتھ تھے میں ان کے نام ریفر کر سکتی ہوں انہوں نے یہ دونوں ذمہ دار عوضوں پہ ہیں ان کے پاس پورٹ فولیوز ہیں گورنمنٹ کے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا کہ یہ ہائی کورٹ کے جو ہے ان کو ملتا ہے یہ وہاں سچاتے ہیں تو اس لیے یہ باتیں جو ملیکہ کر رہی ہیں یہ سننے میں اچھی لگ رہی ہیں لیکن حقیقت سے انتب کوئی تعلق نہیں ہے خسرو بختیار کے اوپر سلاب کے زلزلے کے جو ہے وہ بور کے پیسے ان کو خسروت کرنے کے الزام ہے اور وہ آج تک پھر فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے کیوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کسی بنایا ہے یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے لیکن وہ کسی پر تعم کر رہے ہیں میں آپ کے پر ذاتی تارک پشیر چیما صاحب سے بھی چندر کون پھولتا ہے یہ تو دیکھنے کی بات ہے چیما صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں آنے کا ساتھ ایک تو جنوبی پنجاب پہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن پہلے آپ بھی ذرا کمنٹ کیجئے آپ مطمئن ہیں نیر کے ساتھ یا نہیں کیونکہ ابھی حالی میں کچھ کیسز تو ختم کیے گئے ہیں چودری برادران کے اوپر لیکن ایک بڑا کیس جو ہے نا وہ چودری پرویز الائی صاحب کے اوپر وہ ابھی تک موجود ہے جھونکا توں تو کیا آپ مطمئن ہیں نیر کے ساتھ مطمئن ہونے کا تو سوالی تردہ نہیں ہوتا یہ جو کیس ختم ہوئے اس کیس کو ختم ہوئے ہوئے بھی کوئی دو ڈھائی سال کارچا بیٹھ چکا ہوئے ہیں اس کے بعد یہ عدالتی معاملات میں کہ مثل جا رہی ہے اور مثل آ رہی ہے اور براکی جو آپ کہہ رہی ہیں نا آسنا کے ایک بڑا کیس تو میں نے پہلے بھی ایک دن جسارت کی تھی گستاکی کی تھی کہ اگر یہ کسی کنٹمٹ کے زمنے میں نہ آتا ہو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں شیئر میں ناپ کو یہ نوٹس دوں کہ you are living beyond means I think he will not be in a position to justify that یہ ایک ایفہ ہے نہیں سکتاکی کی تھی گزارک سننے کہ آپ جو چودری صاحب کے خلاف نوٹس سے نکلا ہے تو میں نے ایک فورم پہ نہیں میں نے بیت فورم پہ کہا ہے کہ آپ کو نکلوا لیں اس میں اگر قومہ فلسٹاپ کا بھی چینج ہوگا جو آپ نوٹس آیا ہے living beyond means کا تو ہم اس کے ذمہ بار ہوں ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب کو ہم نیب کو اپنا کام کرنا چاہیے نیب کو بڑے کھلے دل سے کرنا چاہیے لیکن اس حد تک کہ اگر ان کے پاس complete substantial truth ہیں تو ضرور پکڑیں چوروں کو پکڑ جانا چاہیے اگر میں پبلک ایکس چکر سے کھیلا ہوں تو why not لیکن اگر کسی کی آن ٹویسٹنگ کے لیے اس میں use ہون ہے تو I think to be ویسے آپ کے خیال میں یہ بازو مرودنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں زیادہ دیکھیں بات کیے میں تو اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بہت سارے یہ نیب کے ایکسپرٹیز کے ساتھ آپ کے پاس نامان بیٹھے ہوئے ہیں یہ دل بھی لیکن مجھ سے آپ نے میری قیادت کے بارے میں پوچھا ہے وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا اچھا یہ بہتر بات نے چیماس صاحب بتایا یہ تو میرا خیال ہے concern ساری political parties کے پاس ہے سعید گنی صاحب یعنی صرف people's party PMLN نکیلے نہیں ہے اس کے اندر سارے اس میں اگر مولانا کی بات کریں اس میں صراج جلحق صاحب کی بات کریں اس میں پاکسہ مسلملی قائد آزم کی بات کریں تو یہ سب اب ہم آواز ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا یہی وہ بات ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاں ہم اعتصاب کریں گے تاکہ چیخیں نکلیں تو یہ سب کی چیخیں نکل رہی ہیں سعید گنی صاحب آپ کی شیل میں دیکھیں ایک تو میں ذرا یہ جو گلائکہ صاحب نے کہا کہ چیرمن نیب ہم نے لگایا تھا تو اب اگر یہ اسمبلی چلتی ہے کچھ عرصہ اور تو جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب نے لگانا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ بھی انہوں نے لگانے ہیں اگر چیرمن نیب ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کی جگہ جو نیا چیرمن نیب لگے گا وہ شہباز شریف صاحب نے لگانا ہے اور عمران خان صاحب نے لگانا ہے اس کا مطلب یہ کتے ہی نہیں ہیں کہ جس چیرمن نیب کو یہ لگائیں گے لیڈر آف دی ہاؤس و لیڈر آف دی اپوزیشن وہ کوئی ان کا نمائندہ ہے ان کا بندہ ہو جاتا ہے اس کو پھر ان کے کہنے پر کام کرنا چاہیے ان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے یہ کونسیٹوشل میکنیزم ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے آئین میں ایک چیز درج ہے اب عمران خان وزیر آزم ہو آئینی عودے کی بات ہے اور اگر اس آئینی عودے پر کوئی بھی شخص بیٹھا ہے اس کو آئینی تقاضہ پورا کرنا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اپنی آئینی ذمہ داری اسے انعراف کرے گا جو بھی ان عودوں پر لوگ فائز ہوئے ہیں جن لوگوں نے ان کو چنایا یا ان کو منتخب کیا یا ان کو نامزد کروایا وہ ان کی ایک آئینی ذمہ داری تھی اس سے کتن یہ توقع رکھی جانی کہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہمارے اخلاف کریں گے یا ہمیں کوئی فیور دیں گے یہ غلط ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عذر متنازع عودہ ہے اس کو متنازع بنانے کی بات ہے دوسری جو بات آپ نے نیپ کے حوالے سے کی دیکھیں آزم بات یہ ہے کہ اب یہ بات کوئی میں نہیں سمجھتا کہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے کسی زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ روئیہ مختلف ہے نونلی کے ساتھ روئیہ مختلف ہے پھر نونلی کے ساتھ بھی وہی روئیہ ہو گیا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کا روئیہ مختلف ہے میں صرف ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر سمت صاحب تھے خیبر پختوخہ میں اس کو نیپ نے گذتار کیا بلکل اور وزیراعظم صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے ناراضگی کا اظہار کیا اور بڑی غفقی کا اظہار کیا کہ کس طرح ایک آدمی کو انہیں پکل دیا ہے چیئرمن نیپ نے اس ٹویٹر کا جو ایک پیغام تھا وزیراعظم کا اس پر نوٹس لیا اور اس نوٹس لینے کہ کچھ دنوں بعد جو ڈی جی تھے خیبر پختوخہ نیپ میں ان کو ان کے عدے سے ہٹا کر کسی اور شخص کو لگا دیا گیا اب وزیراعظم صاحب کہ اگر ایک ٹویٹر پیغام پر اتنی سنجیدی سے نوٹس لیا جا سکتا ہے تو آگا سراج دورانی کی فیملی کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جب زادتی ہو رہی تھی اور ہم چیستی کے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ چیئرمن نیپ کر رہے ہیں ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کی دیکھکیقات کر رہے ہیں کہ آپ کے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ کر کے رہے ہیں یہ ایک ایک امپورٹن بات ہے یہ امپورٹن بات ہے ملیکہ اگر آپ اجازت دیں بریک کے بعد چونکہ وقت ہوگا تو آپ سے بھی اور چیما صاحب سے بھی اس پر بھی ضرور بات کروں گی کیونکہ اپوزیشن کے جو کنسرنز ہیں وہ آپ ہی کو بتانے لیکن یہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے ہم جب وہ وزیر آزم تھے ہم نے ان سے پوچھا جب وہ چیئرمن نیپ لگانا چاہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ آپ چیئرمن نیپ لگائیں گے تو کیا دیکھ کے لگائیں گے انہوں نے کہا جی کسی کو بھی لگا دیں گے کیونکہ اور یہ اندر کوٹ بھی انہوں نے بات کی کہ کسی کو بھی لگا دیں گے کیونکہ جس نے کرنا ہے وہ کام اس نے کرنا ہے جس طرح بھی کرنا ہے تو بریک کے بعد ہم ضرور اس میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا Welcome back ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملیکہ اب جو یہ سب کنسرنز ہیں ایون آپ کی جو ایلائز پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی ایک یہ بات موجود ہے کہ صحیح نہیں ہو رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں نے سنے کچھ اس کے اوپر کام بھی کیا ہے کوئی پریزنٹیشن بھی دی ہے اور ابھی شاید اب بھی اس کو بل کی صورت پہ بھی لے کے آئیں گے دیکھیں آسما پہلے ایک دو باتوں کو میں جواب دے جوزما بی بی اور غنی صاحب نے ریس کی ہیں پہلی بات تو ایک ناب چیرمن کی سیلیکشن کا پروسس اس وقت جب ناب چیرمن کو سیلیکٹ کیا تو اس وقت وہ اس عہدے کے لیے اہل تھے کیونکہ آپ جب سیلیکشن کرتے ہیں کسی بھی اتنے بڑے ادارے کی ہیڈ کی تو کچھ کرائیئر تو آپ سامنے رکھتے ہیں اور نام اپوزیشن لیڈر بھی پیش کرتے ہیں اور یہاں سے بھی آتے ہیں اور کنسینسس پلڈ ہوتا ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے اس وقت وہ اہل تھے اور اب وہ پاور کو ابیوز کر رہے ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ایک تو پہلی بات تو یہ دوسری بات جہاں تک یہ سب living beyond means کی بات کریں میں ان تینوں سے agree نہیں کرتی I think کہ کسی بھی محوظب ڈیموکرسی کے اندر جب عوامی نمائندے عوام کے پیسوں کے زامن ہوتے ہیں تو پھر وہ accountable بھی ہوتے ہیں ابیوز آف پاور کے لیے جب ان پر اگر کوئی الزام لگے میں نے دیکھا ہے باقی ڈیموکرسی اس میں جہاں پہ کسی بھی public office holder کے اوپر ایسا الزام بکتا ہے وہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیتے لیکن ان جمعیت کے اندر interference بھی تو نہیں ہوتی باقی جگہوں سے اداروں سے جیسے عدالتوں کی ہمارے ہاں ہوئی جیسے ہمارا establishment کی رہی ہے that's a valid point کہ یہاں پہ ادارے متنازع ہو رہے ہیں اور لوگوں کو belief نہیں ہے in the system تو شاید اس وجہ سے وہ سوچنے کہ ہماری victimization ہو رہی ہے but generally democracies کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ پہ سنگین الزام لگے تو آپ اپنے عوضے سے مصطافی ہو جاتے ہیں خود ہی ہو جاتے ہیں but یہاں پہ ایسا بہت کم ہوتا ہے and that is shocking for me جہاں تک نیاب کی بات ہے میں نیاب کی spokesperson نہیں ہوں I'm a member of parliament I'm parliamentary secretary for law and justice but میں نیاب کی spokesperson نہیں ہوں but میرا یہاں تک کیلئی ہے کچھ کام تو کرے کانون سازی کی ہوا دو سپریم کورٹ کی judgments ہیں جس کے اندر انہوں نے length of trial نیاب trial کی بات کی ہے اور ایک کے اندر جب voluntary return ہے plea bargain ہے اس سے ختم کرنے کی بات کی ہے اور پھر bail کی بات کی اب یہ تینوں directions ہمیں سپریم کورٹ سے آئی ہیں تو ان تینوں directions کی حد تک تو ہم نیاب law comment کریں گے اس کے علاوہ ہماری opposition parties کے parliamentary leaders سے اور senior members سے minister for law and justice ڈاکٹر باریسٹر فاروخ نسیم اور میری ایک دو meetings ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ وہ نیاب law میں ان کی کیا concerns ہیں اور کیا changes چاہتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کوئی ایسا bill لے کے آئے سامنے جس کی وجہ سے نیاب جو ہے وہ toothless body بھی نہ بنے اور abuse of power اگر کوئی ہے تو وہ curb ہو جائے تو ان دونوں میں ایک balance ہونا چاہیے یہ بڑا امپورٹن ہے ادارہ ہے آسما اور ان کے پاس پاوز ہونے چاہیے انٹی کرپشن اجنڈر کو پرسیڈ کرنے کے لیے بڑا احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے اس کو بھی victimize نہیں ہونا چاہیے سیاسی انتقام میں اس کو بڑا چاہیے لیکن پشلی حکومت میں دور حکومت میں یہ ہوا ہے لیکن پاکستان تحریکی انصاف اس میں بلیف نہیں کرتی بڑا ام شور یہ پہلے بہت ہوا ہے یہ تو پھر پی امیلین اور پی پرس پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کی بات پر کیا کہتے ہو آسما میں اس میں کچھ کہ سکتے ہو میں اگر ایک جملہ کہ دے تو میں پھر جنوبی پنجاب پہ آؤں گی وہ بھی بڑا انٹرسٹی میں یہ کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں میری پارٹی نے جو ہے ایک رکیمنڈیشن دی ہے یا نہیں اگر ملیکہ اس پر کام کر رہی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ بل میں جو ہے یہ بھی ڈال لیں کہ چیئرمنڈ نیب کو کے پی کے اور بلوچستان کا راستہ بھی آنا چاہیے اور ان کی ایک سیس وہاں تک بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ دیکھ لیں صرف جو ہے وہ چند لوگوں کے اوپر ان کی نظر نہ ہو باقی وہ سب کو جو ہے اکراس کا بورٹ دیکھیں اچھا اچھا یہ میرا خیال آپ ضرور دیکھ لیں گی مگر چیما صاحب اب آپ نے ایک بڑے مسئلے کی طرف جس نے کم از کم مجھے تو بڑا چونکا دیا ہے بل آگیا ہے جناب جنوبی پنجاب کا اور آپ کے جو اتحادی جماعت ہے حکمران جماعت وہ بہاولپور صوبے کو لے کے الگ ہو گئی ہے نون آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو یہ تو پھر نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا سر دیکھیں اپنا بات یہ ہے کہ نہ تو نون ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور نہ ہی ہماری اتحادی جماعت جو ہے وہ ہم سے الگ کھڑی ہوئی ہے یہ ایک پرائیویٹ میمبرز دے پہ ایک بل تھا اس سے پہلے پی ایم ایل این نون لیگ کے دوستوں نے ایک بل پیش کیا وہ بل کوئی نئی چیز نہیں تھی یہ وہ بل تھا جو قراردار پنجاب سبلی نے آج سے کچھ سال پہلے متفقتہ طور پر جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی جس میں کاف لیگ بھی تھی نون لیگ بھی تھی جسی جماعتیں تھی پنجاب سبلی میں سب نے متفقتہ طور پر پاس کیا تھا پنجاب کے دو صوبے ہونے چاہیے جنوبی پنجاب بھی صوبہ بنے اور بابلپور بھی صوبہ بنے ہم جنوبی پنجاب کے خلاف نہیں ہیں جو بھی یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہتی کر رہے ہیں ہم صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں اپنا رائک مانگ رہے ہیں اور ہم رائک اس وقت سے مانگ رہے ہیں جب ابھی جنوبی پنجاب کا ان کی پڑیش بھی نہیں ہوئی تھی انیس سو ستر میں لوگ شہید ہوئے انیس سو ستر میں لوگوں نے گرفتاریاں دی اور جب ون یونٹ انیس سو چون میں جب ون یونٹ قائم ہوا تھا اس وقت مفضوم زادہ حسن محمود صاحب وزیر اعلیٰ صاحب بار بار یہ سٹوری ریپیٹ کر چپا ہوں اور اس وقت کی مفاقی حکومت نے ایگریمنٹ کیا تھا باولپورس کے ساتھ کہ جب ون یونٹ ختم ہوگا ہم آپ کی صلائی حضیت کو ریوائید کریں گے باہل کریں گے وہ نہیں ہوئی اس کی تحریک چلی اور وہ تحریک کیوں ہتم ہوئی کیونکہ بعد قسمتی سے سانیہ مشرق کی پاکستان دھو گیا اس کے بعد گنجائش نہیں بچی اس کے بعد انیس سو تہتر کے متفقہ آئین پر ہمارے دو عراقین نے نیان نظام الدین حیدر مرہوم اور مخضوم نور محمد آشمی مرہوم نے جستب نہیں کیے تھے کہ باولپور کے ساتھ اچھا چمہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ اہم بات ہے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو کیا پی ٹی آئی نے یہ بل دینے کے بعد نہیں 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 میری بات آپ مجھے ایک منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گی تو آپ کو ساری پکچر دیانا وہ سامنے آجے گی اب بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک ہم پی ٹی آئی کے تازی ہیں ہمیں جب کسی الائنس میں ادنی ہوتا ہے آج کے دن تک میں بہت کلیرلی بڑا اونسلی میں بات رہا ہوں کہ یہ لوکل گورنمنٹ ٹیکس آیا کسی نے ہم سے مشورہ نہیں کیا کسی نے وہ ایکس پاس ہو گیا اس کے بعد یہ جنوبی پنجاب کا ایشو آیا ایز آف ٹوڈے اس گھڑی تک اگر یہ بیٹھی ہوئی ہے ملائکہ ساتھ ہم روز اکٹے ہوتے ہیں سیمبلی میں روز ہم کرتے ہیں ایز آف ٹوڈے اگر کسی نے مشورہ کیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں اب لیگی بات سوبے کی دیکھیں ہم بھاولپور سوبے کے ہم آمیتی ہیں ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہم نے سٹرگل کرنی ہے وہ سپورٹ ہمیں پاکستان کے جس کونے سے جہاں جہاں سے ملے گی ہم وہ سپورٹ نہ صرف لیں گے بلکہ ریکویسٹ کریں گے ان کو ہمیں سپورٹ کیا جائے بھلے آپ کو اکرون چھوڑنی پڑے کیوں دیکھیں میری بات سن لیں مجھے اس اسیشو پر اگر چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیں گے اگر اس اسیشو پر چھوڑنی پڑی تو بلکہ چھوڑ دیں گے اس میں there must be no second opinion اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر I was a school boy آتما میں چھٹی ساتھ گئی میں پرسہ تھا جب ہم نے لاشیں اکتی دیکھی ہم نے گستاریاں ہوتے دیکھی ہم کیسے کیسے بھول جائیں انواقعات کو ہم کیسے آچا یہ ایک سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ انیس سو ستر سے لے کے انیس سو اسی کی ذہائی تک انیس سو پچاسی تک ایک سٹیٹمنٹ دکھانے ہیں جس میں انہوں نے جنوبی پنجاب کا مطالبہ کیا ہو ہم انہیں کہیں گے جناب کارا یہ چیمہ صاحب بکل آپ نے صحیح کہا لیکن آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر انہوں نے صاف کہا کہ تین مطلب منطقی وہ بات نہیں لگتی آپ اتنا منطقی نہ بنے آپ اپنی دو ڈوینوں پر مشتمل صوبہ بنا دے آپ ہمیں رہنے دے آپ ہمیں انڈیپینڈنٹ اگر نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہو کہ چھوٹا سا علاقہ ہے اب اس کے دو طریقے ہیں آسمان یا تو آپ بابلپور میں ریفرینڈم کروائیں کہ آپ جنوبی پنجاب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا صوبہ لینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اگر یہ طریقہ ان کو مشکل نظر آئے جتنے سٹنگ پارلیمنٹیرینٹ ہیں بابلپور ڈوین کے ایم این ایز بھی اور ایم پی ایز بھی آپ ان کی ایک شریف کی رائے لے لیں کہ بھائی وہ الہذا صوبہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ چاہتے ہیں دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہم انہیں زبادت ہی رکھ رہے ہیں یہ آپ نے بات کر دی میں ملیکہ کا چیز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مشکل حالات میں اس وقت کوئی آسان کام نہیں حکمت میں رہنا ہے آپ کے خیال میں آپ نے کنسلٹ کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے یہ بل بناتے ہوئے جس کے اندر آپ نے ڈال دیا ساری چیزیں اور اس میں کہا تین ڈیویزنز کے اوپر یہ صوبہ بنے گا دیکھیں آسما جب پاکستان تحریک انصاف 2018 کے اڈیکشنز کے اندر ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے عوام کے لیے ہم نے ایک منشور پروڈیوس کیا تھا اپنا منفیسٹو کمیٹمنٹ کے اندر ساؤت پنجاب صوبے کا جو سیٹ اپ تھا وہ اس میں انکلوڈڈ تھا جس کے اندرہ غازی خان ملتان اور بہاورپور ڈیویزن ہیں تو ہم نے عوام کو کھلی بتا دیا تھا کہ ساؤت پنجاب کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے ہم ایک صوبہ بنائیں گے ساؤت پنجاب کا اور صوبے میں یہ تین ڈیویزنز ہوں گی چیما صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں بہت رسپیکٹبل آدمی بہت عونربل ہے اور بہت سینئر آدمی ہے لیکن میں ان کی بات سے اس وقت اگری نہیں کرتی کیونکہ جب یہ ہمارے ایلائز پنے تھے ان کو پدھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک منفیسٹو عوام کو پیش کیا ہے اور اس منفیسٹو میں کلی لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک صوبہ بنائیں گے جس کے اندر بہاورپور انکلودڈ ہوگا ہم نے دو صوبوں کی بات نہیں کی تھی سو ہم کلی اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہمارے ایلائز ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور محترم ہے اور یہ بات ایک سپیشل کمیٹی کانسیٹیوٹ ہوئی ہے اس پرائیوٹ میمبرز بل کے اندر رولز آب بزنس کے اندر یہ گنجائش تھی کہ کسی ایشیو کے اوپر سپیشل کمیٹی بنائی جائے تو ایک موشن موف کیا گلانی صاحب نے اور پھر ایک سپیشل کمیٹی بنی اب یہ ساری ڈسکشن اس کمیٹی کے اندر ہو سکتی ہے اور یہ کوئی لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا میں نے بہت کم عرصہ سیاست کی ہے بچہ سیاست کے اندر ایڈونٹ تنگ کہ گنجائش بلکل بھی نہیں ہوتی چیزوں کو کنسنسس پیدا کرنے کی لیکن ان کی تو سیاست کا مہور ہی ہے چلیں دیکھیں نا اگر آپ کی سیاست کا مہور جو ہے اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں گی آتما جی جی میں لے آپ کے جی جی سر جی دیکھیں ایک تو یہ بڑی چونکہ بہت ہی عماری بل ریسپیکٹیبل ممبر ہے ملائکہ ہماری لیکن دیکھیں کتنی مزیدار بات کی ہے انہوں نے کہ جب یہ ہمارے ساتھ اصحاب کر رہے تھے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے عوام سے عوضہ کیا ہو گئے اور ان کو شاید پتا نہیں تھا کہ ان کے وقتوں کی وجہ سے ہماری حکومت قائم ہونے جا رہی ہے ہم ان کو پہلے اصحاب میں تو لے لیں کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ باقی ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا چونکہ ہم نلائک لوگ ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ لوکل گورنمنٹ ٹیکس پہ ہم نے ان سے رابطہ کرنا ہے انہوں نے ہم سے نہیں کرنا یہ ہماری نیوڈیز میں شامل تھا کہ ہم جا کر پوچھتے جی کیا ہمیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر چیما صاحب پلیز معذرت کے ساتھ 17 میٹنگز پرائم نیسٹر نے چیئر کی ہیں لوکل گورنمنٹ لوگ کا پروسس جو پاس ہوا ہے اسیمبلی کے تھوڑ اس میں کمیٹی کے اندر گیا جہاں ان کی نمائندگی ہوگی سپیکر کاف لیگ سے نے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا میں اس چیز کو بھی ٹیلنگ کر رہا ہوں میں اس چیز کو بھی ٹیلنگ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری نمائندگی کسی کمیٹی میں ہو اچھا آپ کے نمائندگی بھی نہیں تو سپیکر تو ہے نا چبہ صاحب پرویز علائی صاحب وہ تو ہاؤس کے کسٹوڑیوں نے ہاؤس کے پر بھی انہوں نے بات کنھ لے ہیں سپیکر صاحب کا یہ جتنے گیسٹ آپ کے پر اچھے ہوئے ہیں نا یہ ذرا سام ذرا سی بات کرتے ہیں نا ایک سیکٹر میں آجاتا ہے پانچوں تو بھی میں کاف لیگ نہیں ہیں پانچوں انگلیاں تو بھی میں کاف لیگ نہیں ہیں کاف لیگ بلیک میل کر رہی ہے کاف لیگ یہ کر رہی ہے ہمیں کہتے گری کلی چودری شجاہ صاحب نے لندن سے میسیج بھیجا کہ جو یہ چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں because we are sailing in the same boat آپ یہ کریں اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں گے تاکہ ہم پر یہ ازامنا اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی میری بات سن لیں نا اس کے بعد بھی دیکھیں اسمبلی میں نون لیگ نے چند دفتے پہلے ایک بل پیش کیا پرائیوٹ نمبرز دے پہ وہ سٹینک کمیٹی کے پاس ہے صرف اس کی اجلت بتا دیں جلد بازی بتا دیں کہ سپیشل کمیٹی کیوں کون سٹیٹیوٹ کرنے پڑی میں صرف رانا سناولہ صاحب بل ہے لیکن مجھے چیما صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں اسی بات کو کانٹینیو کروں گی اس ماں کا بھی انپوٹ لیتی ہوں کیونکہ رانا سناولہ صاحب کا بھی جو پرائیوٹ میمبرز ڈے پہ بل آیا تھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہاولپور ایک الگ صوبے کے طور پر رکھا گیا ہے پیپرز پارٹی پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑی ہے وہ بہاولپور کو الگ صوبے بنانے پر نہیں لیکن جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کے اوپر پی ٹی آئے کے ساتھ ہے دیکھا جائے گا یہ نہیں موقف ان کا ساتھ ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں بریک کے بعد ہمیں ساتھ ہوئے گا ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑی گرمہ گرم بحث ہے یہ جنوبی پنجاب کے اوپر اور تارک بشیر چیما صاحب نے بڑے ببانگے دوحل یہ بات کہی ہے کہ جو ان کا منشور ہے وہ اس کے مطابق ہے اور ملیکہ صاحبہ نے کہا ہے جو ان کی پارٹی کا منشور ہے اس کے مطابق وہ کام کریں گے اس میں آج یہ بل جو آپ لوگوں کا بل آیا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے مطلب ظاہر ہے کہ بہاولپور کو الگ صوبے کے طور پر بنانے کے لیے ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے یہ ترمیمی بل منظور ہوگا اسی وقت یہ ہو جائے گا جبکہ جو ملیکہ صاحبہ والا بل ہے یعنی یہ پی ٹی آئی کا بل ہے اس کے اندر آپ نے کہا ہے جیسے اسیبلی ڈیزولو ہوگی تب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا یہ صرف ایک سیاسی حربہ ہے یا واقعی سنجید ہے پی ٹی آئی کی سرکار دیکھئے آسمہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا نام جو ہے اس میں انصاف کا نام تو کہیں نہیں ہونا چاہیے یا جھوٹ ہونا چاہیے یا یوٹین ہونا چاہیے مطلب ان کی ایمنسٹی جو ہے وہ بہت پارسہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے کوئی اور ایمنسٹی آئے تو وہ بہت ہی چوروں ڈاکوں کے لیے ہوتی ہے ان کی آفشور کمپنیاں حلال ہوتی ہیں دوسروں کی آفشور کمپنیاں حرام ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ کرزے جو ہیں ان کے لیے کرزے پیکج ہوتے ہیں دوسروں کے کرزے جو ہیں اس پر خود کچھ ہونی چاہیے یہ دیکھئی ہے عجیب بات ہے اور اب بھی مطلب یہ ہارڈ ورڈ نہ ہو جائے یہ منافقت ہے آپ کو اگر جو بل ہم نے پیش کیا تھا اور ملاعقہ چونکہ خود قانون کو بھی جانتی ہیں قانون کے مطابق جو ہم نے پاس کی ہے پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن اس کے مطابق ان کو آگے چلنا ہے ریزولوشن کے اندر صبح پنجاب جو جنوبی پنجاب اور صبح باوال پر دو الہدہ صبح بنانے کی ہم نے ریزولوشن پاس کی تھی پچھلے اسمبلی کے اندر اس کے مطابق اس بل کو آنا ہے جو ہم نے بل ڈرافٹ کے اسمبلی میں دیا اور جب وہ بل ہم نے پیش کیا تو ان کے وزیر اور پارلیمانی سیکرٹی میں رخل ملی کا ہی تھی شایر انہوں نے اس کو اپوز کیا اور اپوز کرنے کے بعد اس ریننگ کے بیٹی کے پاس چلا گیا اور اس بل کے ہوتے ہوئے اس بل کو لانا مطلب یہ ایک آئے بوالش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور جو دوسرا آپ نے اس میں امپورٹنٹ بات جو ذکر کیا کہ یہ اگلی اسمبلی میں ہوگا جنوبی پنجاب سے ہی ہے چند سیٹوں کا اور جو اگر وہ سیٹیں علاقہ کر دی جائیں جو صبح پنجاب ہے وہاں پر نون لے کی اکومت بنتی ہے اور وہ ان کو بلکل قابل قبول نہیں ہے اس لیے انہوں نے دونوں دونوں ادھر سے بھی ہاتھ ڈال کے رکھنا ادھر سے بھی ہم نے نمبر داننے کی کوشش کرنی ہے اور آئی ایم ایس کے پیکج پر سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے اہم ایشیوز میں جو اکنامک ایشیوز ہیں اس نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیوں اپنے اتحادیوں کو ناراض کرنا چاہیں گے جن کی کچھ سیٹوں کے اوپر ان کی حکومت اگر دیکھا جائے تو کاف لیگ پنجاب سے نکل جائے تو ان کی حکومت گرتی ہے اگر وفاق سے نکل جائے تو ان کی حکومت گرتی ہے تو آپ وہ کیوں چاہیں گے کیسا ہو میں سمجھتی ہوں یہ خود خودکشی پہ اس وقت آمادہ ہیں اور چونکہ ان سے ملک چل نہیں رہا اب یہ عجیب بات ہے نا معاہدہ تو آپ نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ اگر انہوں نے آپ کا منیفیسٹو نہیں دیکھا تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت تو آپ کو چونکہ ہر صورتحال میں ڈیسپریٹ سے آپ کو حکومت بنانی تھی اور کسی بھی حالت میں آپ کو کسی کو بھی ساتھ ملا لینا تھا وہ بے شک ڈاکو کہے کہ آپ نے پرویز الائی کو ملا لیا ہو یا کارچل کہے کہ آپ نے اینکیم کو ساتھ ملا لیا ہو اس وقت تو تو ڈیسپریٹ سے شیروانی پہننے کے لیے تو معاہدہ دونوں طرف سے ہوا نا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا بڑا کٹیگورک سٹانس ہے بھاولپور کے حوالے سے اور چیما صاحب اس کے روحے رواں ہیں اور یہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہ بیل کیسے جو ہے وہ مجھے کی میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک آئی واش ہے میں اس کو کمیٹی کمیٹی کھیلیں گے اور یہ جو ہے وہ چلتی رہے گی کیونکہ یہ ہے یہاں پر بھی پنجاب کو چھوڑنا نہیں چاہتے اگر اتنا ان کو جنوبی پنجاب کے ساتھ سیریس ہے تو بنائیں نہ کر جنوبی پنجاب صوبہ اور جائیں جنوبی پنجاب میں سیدنسل پنجاب ہمیں دیتے ہیں پیپرز پارٹی ساتھ ہے لیکن سعید گنیس صاحب پیپرز پارٹی کے ساتھ ہونے سے کیا یہ منظور ہو جائے گا قومی اسمبلی سے شاید ہو جائے سینٹ سے تو نون کی بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ جنوبی پنجاب کو سپورٹ کریں یا بہاولپور کو بھی سپورٹ کریں گے اس میں صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کی ضرور نہیں ہے بلکہ پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کو ضرور پڑے گی اور وہاں سے بھی آپ کو منظوری لینی ہے تو میرا خیال ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت اتنی اکثریت نہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے اور نہ اتاجیوں کے ساتھ مل کر ہے اور نہ پیپرز پارٹی اگر تو جب تک اس میں نون لیگ ساتھ نہیں ہوگی تب تک یہ سینٹ سے بھی نہیں ہو سکتا تب تک یہ پنجاب اسمبلی سے بھی اس طرح پاس نہیں ہو سکتا ہے اب اس کا کیا راستہ نکلے گا یہ تو ظاہر ہے کہ جب ساری جماعتیں بیٹھ کے آپس میں تیہ کریں گی تو ہوگا لیکن اگر پی ٹی آئی کا رخ کسی ایک طرف ہو اور کافلی کا اور نون کا رخ کسی ایک طرف ہو تو یہ ہو نہیں سکتا ہے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا نہ جو پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں وہ ہوگا نہ نون اور کافلی جو چاہ رہے ہیں وہ ہوگا تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کسی طرح چلتا رہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک میرے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ جنوبی پنجاب محاذ جو ایک گروپ بنا تھا جو بعد میں پی ٹی آئی میں زم ہو گیا تھا جس میں شاید یہ کہا گیا تھا کہ سو دن کے بعد حکومت میں آنے کے سو دن کے بعد یہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے اور اس کمیٹمنٹ کے ہوتے ہوئے چیمہ صاحب نے یا ان کی جماعت نے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جب اتحاد کیا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال اس وقت ان کے سامنے رکھا گیا کہ آپ نے ایک گروپ پورا اپنی پارٹی میں زم کیا اور اس وعدے کے ساتھ زم کیا ہے کہ آپ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید یہ اتحاد ہوا تو ضرورت پی ٹی آئی کی بھی تھی اور اتنی زہر و شہد کافلی کو بھی تھی کہ اس وقت انہوں نے اس بات کو مدینہ دن نہیں رکھا اور یہ بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا کہ حکومت میں آنے کے سو دن کے بعد ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے سو دن بعد نہ سا ہی چلیں نو مہینے بعد انہوں نے کوئی کام شروع کیا لیکن اس کا بھی شاید سبب کوئی اور ہے جو وہ وعدہ تھا وہ نہیں ہے آجہ وہ سبب کیا ہے آجما نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی آجہ چیما صاحب میں آپ سے لینے لیکن چیما صاحب مختصن یہ بتا دیں کہ یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا کہ مطلب آپ کے پاس تو نمبر بلکل آسمہ آسمہ مزارش یہ ہے آئین کے اندر پانسٹیوشن میں صوبہ بنانے کا ایک طریقہ کارز بھوازے کیا گیا ہے اس میں جس صوبہ میں بائی فرکیٹ ہونے اس صوبہ میں تو وہ تحفیق کیا جائے گا اس کے بعد لیشنم کمیشن بنے گا اب دیکھیں نا پنجاب میں سے پنجاب کی سینٹ کی سیٹوں میں سے جنوبی پنجاب کو حصہ ملنے پنجاب کی سینٹ کی سیٹوں میں سے بھاولپور کو حصہ ملنے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جب یہ دیکھا گیا کہ نمریکل سکرنس موجود نہیں ہے صوبہ ہم بنانی سکتے تو یہ ایک لولی پاپ دے دیا جائے سیکریٹریٹ بنانے جا رہے ہیں اچھا یہ لولی پاپ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کا اور اس کے علاوہ میری بات سننے پنجاب میں اتنے او ایسی پھر رہے ہیں کوئی دو سیکریٹریٹ بنا کے کوئی دو افتر باولپور بھی بجوا دو ہم بھی خوش ہو جائیں کہ چار دن اچھا پیسے بزدار صاحب ایک دفعہ ہمیں ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ سیکریٹریٹ تو وہ تین مہین جو تین یہ سو دن ہے ان کے اندر بنا دیں گے بلکل ابتدائی دنوں کی بات ہے تو سیکریٹریٹ نہیں بنا دیں یہ سیکریٹریٹ یہ جو مرضی ہو جائے آسمان میں بہت کہتے گریگلی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہونا آدمی مرتا مر جائے آدمی ان ووٹروں کے ساتھ غلط بھیانی اسی لئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہو اس ووٹر کے ساتھ نائنصافی نہیں دینی چاہے صحیح جواب آئے میں میں ٹائم ختم ہو جائے گا جواب لے لیتے کیونکہ آپ نے یہ بلکل صحیح کہا کہ ووٹر جو ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم نے اپنے ووٹر سے مینیفیسٹو کمیٹمنٹ کی ہے جس منشور کے اوپر ہمیں ووٹ ملا ہم اس ووٹ سے تجاوز نہیں کر سکتے سیما صاحب آپ نے بات نہیں لی مجھے اپنا موقفش کرنے کی پلیز اجازت دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ووٹر کو ہم نے اپنا منشور دیا جس منشور کے پر ہمیں ووٹ ملا ہم اس منشور سے تجاوز نہیں کریں جہاں تک سالت پنجاب سیکیٹریٹ کی بات ہے وہاں اس کی طرف فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے ہیں ایک پورا بجٹ پنچ چکا ہے جو سپینڈ ہوگا آن ساؤت پنجاب میں عزمہ نے جب باتیں کی بہت بلو دو بیلٹ کی اور سخت باتیں کی اور اس قسم کی الفاظ یہ استعمال کرتی لیکن میں اس قسم کی باتوں کی اہل نہیں ہوں نہ میں کروں گی جہاں تک بات ہے سالت پنجاب میں نے کوئی ان پارلیمنٹری ورڈ استعمال نہیں کیا ملی کا اگر آپ کی انڈرسٹیننگ میں یہ ان پارلیمنٹری نہیں ہے تو آپ پارلیمنٹری نورمز کو اس میں سمجھتی نہیں ہے شاید جہاں تک بات ہے کہ ہم سب کر رہے ہیں ڈراما نہیں ہم لوگوں ایک پروسس کے تھروں کانسٹیوشنل امنمنٹ کے تھروں ریزیلیوشن کے تھروں یہ صوبہ بنے گا